اسلام علیکم ناظرین دبائی یوئی کی تازترین نیوز اپریس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اس لئے آپ نے اس تازترین نیوز اپریس کو اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ بھی ورس اپ اور فیس بوک گروپ میں لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے نمبر ون پر یوئی میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازترین نیوز اپریس سے آپ لوگوں کو آگاہی فرہم کریں اس بار میں یوئی گورنمنٹ نے جو تازترین نیوز اپریس جاری کیا اس کے مطابق اس وقت پورے یوئی کے اندر ایک لاکھ چھپن ہزار چار سو پچیس نیو کوویڈ نائیٹین ٹیسٹ بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں ایک ہزار دو سو پچپن نیو کرونا کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں ٹوٹل کرونا کیسز کی بات کر لی جب پورے یوئی کے اندر ریپورٹ ہونے والوں کی تو ان کی ٹوٹل طور پر تعداد ایک لاکھ کیکاسی ہزار چار سو پانچ کی قریب بھی چلی گئی ہے جبکہ اس پر مزید تازترین نیوز اپریس جاری کرتے ہوئے یوئی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا ویرس کے تناؤں بھرے محول کے اندر چھ سو ستاون نیو ریکاوریز بھی پیش ہوئی ہیں یعنی کہ لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو بھی چلی گئے ہیں جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر ایک لاکھ اکسر رزار سات سو اکتالیس کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے جبکہ مزید اس پر تازترین نیوز اپریس جاری کرتے ہوئے یوئی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا ویرس کے وجہ سے تازترین طور پر چار نیو ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں جبکہ ٹوٹل ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس کرونا ویرس کے وجہ سے پورے یوئی کے اندر چھ سو دو کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے مزید اس پر نیو اپریس جاری کرتے ہوئے یوئی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت انیس ہزار باسٹھ کے قریب چلی گئی ہے جس میں ڈیلی بیسس پر اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ لوگ اس میں احتیاط سے کام نہیں لے رہے تو یہ کچھ سازترین نیو اپریس تھی جو کہ یوئی کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے والے سے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں رہاگیروں پر بھی سخت جرمانے کا اعلان ہو گیا ہزاروں افراد پر جرمانے بھی عید ہوئے متحدرہ بھی امارات میں رہاگیروں کو حادثات سے بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں جن میں بڑی تعداد میں سب ویز اور خصوصی پل اور سمارٹ کراسنگ شامل ہیں تام اس کے باوجود بھی امارات میں ہر روز ہزاروں افراد غلط مقامات سے سڑک پار کرتے دکھائی دیتے ہیں حالکہ یہ بہت ہی خطناک کام ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس پر جرمانہ بھی عید ہوتا ہے امارتی قانون کے مطابق صرف مقصوص مقامات سے ہی سڑک پار کرنا ٹھیک ہے یہاں تک کہ رہاگیروں کے لیے مقصوص لین سے بھی اسی صورت میں سڑک کراس کی جا سکتی ہے اگر مقصوص لائٹ گرین سگنل دے ورنہ حادثات بھی پیش آ سکتے ہیں تاہم پولیس کی جنب سے رہاگیروں کی جانوں کا تحفظ ممکن بنانے کے لیے غیر مقصوص مقامات سے سڑک پار نہ کرنے کے متعلق آگائی مہم بھی چلائے جاتی ہے جس میں رہاگیروں اور ڈریورد حضرات دونوں کو باشور کیا جاتا ہے 2017 میں ابودابی میں رہاگیروں کے گاڑی تلے کچھلے جانے کے واقعات میں 63 افراد کی اموات واقع ہوئی جبکہ 2018 میں شارجہ میں اس نوائیت کے واقعات میں 30 افراد کی جانے گئی اور ابودابی پولیس کی جانب سے اور ان کے مطابق غلط مقامات سے سڑک کراس کرنے کی خلاف وردی پر پچاس ہزار سے زیادہ رہاگیروں پر جمعانے بھی عید کیے گئے ہیں تاہم 2019 میں عمارات میں رہاگیروں کے لئے خصوصی پلوں، زیبرا، کراسک، سرنگوں اور سب ویز کی بدولت رہاگیروں کو حادثات میں خاصی کمی آئی ہے اور دوبئی میں 2019 کے دوران رہاگیروں کو حادثات میں زیادہ کمی آئی اس سال متعلقہ واقعات میں 34 اموات واقعے ریکارڈ کی گئیں اور متدرب عمارات میں اگر کوئی شخص رہاگیروں کے لئے مخصوص لین کے علاوہ کسی اور مقام سے سڑک کراس کرنا پائے گیا تو اس پر 400 درم کا جرمانہ بھی اید ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریفک لائٹس کو اگنور کرنے کی صورت میں بھی رہاگیروں پر اتنا ہی جرمانہ ہوگا جبکہ رہاگیروں کو زیبرا کراسنگ پر دیکھ کر گزرنے کا موقع نہ دینے والے ڈرائیورز پر اس دوران 500 درم کا جرمانہ اید کیا جائے گا اور 6 بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی کیا جائے گا تو یہ کچھ نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک آرام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے اس وقت شارجہ میں مقیم افراد بجلی اور پانی کا کنیکشن کیسے حاصل کریں کتنی فیس ادا کرنی ہوگی اس بارے میں بھی آپ کو مکمہ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں جب آپ امارات میں پہلی بار آتے ہیں تو اپنے رہنے کیلئے کوئی جگہ منتخب کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو بجلی اور پانی کا کنیکشن حاصل کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس بارے میں متحدہ ابھی مارات میں مختلف ریاستوں کے حسابت پانی اور بجلی کے چارجز مختلف ادارے ہیں اور آپ نے کس ادارے سے یہ کنیکشن حاصل کرنا ہے اس کا دارمدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کس ریاست میں مقیم ہیں اگر آپ کی ریاست شارجہ میں ہے تو پھر آپ کو کچھ اور طریقے کا جو ہے وہ اختیار کرنے ہوگے جو کہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں شارجہ میں آپ کو بجلی پانی کا نئے کنیکشن حاصل کرنے کیلئے شارجہ الیکٹریسٹی اور وارٹر اتھارٹی یعنی کہ ایس ای وی اے جسے سیوہ بھی کہتے ہیں کسی بھی قریب کسٹمر سرویس سینٹر جانا ہوگا اور بجلی پانی کا کنیکشن حاصل کرنے کیلئے آپ کو کچھ دستاویزات بھی درکار ہوں گے اس کے لئے نمبر ون پر یہ ہے کہ ریاست کا کا اصل کرایا نامہ جس پر کرایا دار یعنی کہ آپ اور آپ کے مالک دونوں کے دس خط موجود ہوں نمبر دو پر یہ ہے کہ ٹریڈ لائسنس یا کمرشل ریجسٹریشن انڈسٹریل کی کاپی بھی موجود ہو نمبر تین پر ہے کہ کرایا دار کے امارتی شراختی کارڈ آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی موجود ہو اور نمبر چار پر یہ ہے کہ اکنامیک ڈپارٹمنٹ کی انسپیکشن ریپورٹ اور کرایا نامی کی منظوری کی دستاویزات بھی موجود ہوں اور آخری نمبر پر یہ ہے کہ ریحیش کا کا آخری بار حاصل کیا گیا کلیرنس سارٹیفیکیٹ بھی ہوگا اس میں ہے اور سب سے آخر میں سوال کیا جاتا ہے کہ بجلی اور پانی کا کنیکشن حاصل کرنے کے لیے کتنی رقم ادا کرنی ہوگی تو اچھی خبر یہ ہے کہ کسی قسمی کے سرویس چارجز کی ادایگی نہیں کرنا ہوتی علبہ دار ریحیشی یونٹ کے حساب سے آپ کو سیکیورٹی ڈپاؤزٹ جمع کروانا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کنیکشن کے لیے اپنائی کرنے کے بعد سیوہ کی جانب سے بتا دیا جاتا ہے تو یہ کچھ نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ ہم نے آپ لوگوں سے اس بارے میں شیئر کر دی ہے اس کے بعد آپ کو ایک تازترین نیوز اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں کہ اس وقت ابودابی کمرشل کورس میں کاروائی کے لیے عربے کے علاوہ انگریزی زبان کے استعمال کی اجازت بھی مل گئی ابودابی کمرشل کورس نے عربی زبان کے بعد انگریزی زبان کو کاروائی کے دوران استعمال کرنے کا اعلان جاری کر دیا جس کی تفصیلات کے مطابق ابودابی جوڈیشل کمانڈ نے کمرشل طریقہ کار میں انگریزی کو دوسری زبان کے طور پر اپنا لیا ہے جس کے بعد اب عدالت میں پچیس مختلف شکلوں کی صورت میں دو فریقین کے مابین انگریزی اور عربی دونوں زبانیں مفامت کے طور پر اور وعدوں میں استعمال کی جائیں گی ابودابی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ کے سیکیرٹری اطلاعات یوسف سعید الابری کا کہنا ہے کہ یہ ایک دام عربی زبان نہ بولنے والوں کے لیے رکاونوں کو دور کرنے اور انصاف کے نظام تک آسان رسائی کو یقینی بنانے اور قانون چاہی جو ہی کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے انہوں نے مزید اس بار میں کہا کہ اے ڈی جی اور ڈی اے نے عربی نہ سمجھنے والوں کے لیے رکاونوں کو دور کرنے کے لیے دوہزار اٹھا میں ہائی لینگویج کا عمل شروع کیا تھا اور انہوں نے مزید کہا کہ نئے فارم پیپر لیس ہیں اور قانونی چارہ جوئی کے نظام کی حمایت تھے ہیں اور کاغذی کاروائی ختم ہونے کی یا ختم کرنے کی پالیسی کرونا پھیلاؤں کو محدود کرنے بلئے مفید ہے اس کے علاوہ ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت عالمی مالیاتی ادارے نے امارات کو کارے باری سارگرمیوں کے لیے بہترین ملک قرار دے دیا ہے